آج جسکس کریں گے یونیورسل میلنگ مشین کے بارے میں جو میلنگ مشین ہوتی ہے جو یونیورسل میلنگ مشین ہے اس کے کون کون سے پارس ہوتے ہیں اور اس کو یونیورسل میلنگ مشین کیوں بولا جاتا ہے تو یونیورسل جو میلنگ مشین ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کافی طرح کے کام کر سکتی ہے تو اس لئے اس کو یونیورسل بولا گیا ہے میلنگ مطلب اس کے اندر ہم ایک روٹیٹنگ کٹر یوز کریں گے ایک روٹیٹنگ کٹر ہوتا ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں تو وہ ہوریونٹلی بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اور ورٹیکلی بھی ہم یوز کر سکتے ہیں تو ہم اس کے اندر روٹیٹنگ کٹر یوز کرتے ہیں وہ ہوریونٹل ہو سکتا ہے یا ورٹیکلی ہو سکتا ہے اس روٹیٹنگ کٹر کی ہلپ سے ہم کیا کرتے ہیں میٹل کو ریموو کرتے ہیں ورک پیس کے اوپر سے تو اس کو میلنگ پروسیس بولا جاتا ہے تو جو یہ ملٹی پوائنٹ کٹر ہوتا ہے اس کا یوز ہم کرتے ہیں تو انورسل ملنگ مشین کے اندر کیا ہے کافی اچھی اٹیجمنٹس ہوتی ہیں تاکہ ہم easily کوئی بھی جو ہمارا ورک پیس ہے اس سے easily مٹیجے ریموو کر سکیں اور جونٹلی as well as ورٹیکلی اور کسی ایمبل پر بھی ہم مٹل کو ریموو کر سکتے ہیں تو پہلے اس کے پارٹس دیکھ لیتے ہیں اور اس کی ورکنگ دیکھ لیتے ہیں تو سب سے نیچے ہوتا ہے اس کا ویس یہ جو ویس ہے لگ بگ کاش ٹائرن کا بنایا جاتا ہے کیونکہ جو کاش ٹائرن ہے ایک ریجیڈ میٹل ہوتا ہے اور جو شوک ایبزورب کرنے ایک شمتہ ہوتی ہے اس کی وہ کافی زیادہ ہوتی ہے تو مللی جو مشینز ہوتی ہیں ان کے سارے پارٹس لگ بگ کاش ٹائرن سے ہی بنایا جاتے ہیں تو جو ویس ہے اس کا ایک ایمپورٹنٹ جو اس کا ایک پارٹ ہے جو پوری بوڈی کو اپنے اوپر کیری رکھتا ہے اس کے سارے شوکس کو ایبزورب کرتا ہے اور ان شوکس کو ایبزورب کر کے اردھ کو دیتا ہے تو یہ اردھ کے ساتھ ہم نے اٹیج کیا ہوتا ہے تو یہ ہے بیس اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے کولم کولم یہ ایک ورٹیکل ٹائپ کولم ہوتا ہے یہ ورٹیکل کولم ہے جو اس کے اندر یہاں پہ سارا جو مشیننگ میکنیزم ہے وہ ہوتا ہے جیسے موٹر، ڈرائی میکنیزم، گیر میکنیزم تو سارا جو ڈرائیوینگ میکنیزم ہے یا جو موٹر، پولیز جو اس طرح کی چیزیں ہیں ساری کولمز کے اندر ہوتی ہیں تو کولم اس کے ساتھ یہاں پہ لگا ہوتا ہے اور سب سے اوپر ہوتا ہے اس کا یہ آرم بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں یا آخر آپ اس کا ہیڈ بول سکتے ہیں ایک طرح کا جو ہیڈ ہے اس ہیڈ کے اندر کیا ہوتا ہے اس ہیڈ کے اندر ہمارا جو کی مین یہاں پہ جو لگا ہوتا ہے کٹر اس کا جو سپنڈل ہے یہاں پہ فکس ہو جاتا ہے اور یہاں پہ لگتا ہے کٹر جو کی ہوتا ہے ملٹی پوائنٹ کٹر ملٹی پوائنٹ کٹر ہم اس کو بولتے ہیں یا پھر ہم اس کو میلنگ کٹر بول دیتے ہیں تو یہاں پہ یہ کٹر لگا ہوتا ہے جو یہ کٹر جس کے اوپر لگا ہوتا ہے یہاں پہ سکیل ہوتا ہے سکیل یہ scale جو ہے یہ کہہ دکھاتا ہے کہ ہم اس کو جو یہ cutter ہے ہمارا جو spindle کے ساتھ جو cutter ہے اس کو ہم کسی بھی direction میں موڑ سکتے ہیں کسی بھی angle پہ cutting کر سکتے ہیں تو یہ scale دکھاتا ہے کہ ہم اس کو کسی بھی direction میں موڑ کر ہم metal کو remove کر سکتے ہیں یہاں پہ ہوتا ہے یہاں پہ handles لگے ہوتے ہیں جو spindle کی speed کو کم یا زیادہ ہم کر سکتے ہیں جو اس کی rotation speed ہے اس کو کم یا زیادہ ہم کر سکتے ہیں یہاں پہ ہے table یہ table یہ table کی جو moment ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے اس طرف اور اس طرف تو table ہماری اس طرف جا سکتی ہے اور اس طرف جا سکتی ہے یہ جو table ہے یہ ہماری ان guide ways کے اوپر ٹکی ہوتی ہے یہ ہے guide ways اس طرح کے اس کے نیچے guide ways لگے ہوتے ہیں guide ways مطلب یہ crossly اس کو moment دیتے ہیں جیسے table اس طرح سے اور اس طرح سے تو move کرے گی ہی لیکن یہ جو guide ways کے اوپر یہ ٹکی ہے تو اس طرح سے اور اس طرح سے بھی move کرے گی تو یہ دونوں direction میں move کر سکتی ہے اس طرح سے اور اس طرح سے بھی move کر سکتی ہے اب یہ نیچے attach ہے جو table پوری attach ہے اس lead screw پہ attach ہوتی ہے جو یہ lead screw ہوتا ہے lead screw آپ اس کو بول سکتے ہیں یا screw jack کی طرح کا ایک screw ہوتا ہے جس کے اوپر یہ پورا جو table اور یہ جو ہماری cross slide بغیرہ ہے یہ ساری اس کے اوپر ہوتی ہے تو یہ اس کو movement دیتی ہے up اور down کی تو ہم اس کو تینوں ہی axis movement دے سکتے ہیں up down دے سکتے ہیں left right دے سکتے ہیں اور اس طرح سے cross movement بھی ہم دے سکتے ہیں تو کوئی بھی position ہم یہاں پہ جو work piece ہوگا جو بھی ہم رکھیں گے fixture کے اندر اس کو fix کر کے رکھیں گے تو اس کو کوئی بھی position ہم دے سکتے ہیں اور یہ ساری جو mechanism ہے یہ CNC controlled ہوتی ہے means computer control بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں یا پھر numeric control بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں تو یہ universal mailing machine کی کچھ خاصیت ہے اور اس کے علاوہ جو ہوتا ہے کئی machines کے اندر یہ جو head ہے اس کی اندر اس طرح کی setting ہوتی ہے جیسے ہم نے یہ دکھائی ہیں دو figure ایک یہ figure اور ایک یہ figure جیسے vertical کے لیے دکھائی ہے کہ جو یہ head ہے vertical تو کرے گا ہی cutting کسی angle پہ بھی کرے گا لیکن یہ اس طرح سے بھی rotate ہو جاتا ہے جیسے vertical تھا تو یہ اس طرح سے بھی rotate ہو جاتا ہے کہ یہ horizontally بھی metal کو remove کر سکتا ہے تو یہ cut بھی جو یہ head ہوتا ہے یہ جو اس طرح سے بھی کسی بھی angle پہ vertically اور horizontally بھی اس کو ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ یہ horizontally بھی cut کرے تو اس لیے اس کو نام جیا گیا ہے universal milling machine کہ کسی بھی طرح سے easily اور کم time میں یہ cut کر سکتی ہے اور کسی بھی طرح کے جو ہمارے یہاں پہ اگر ہم attachment use کریں یہاں پہ cut رکھی تو کسی بھی طرح کے workpiece کے اوپر سے material کو ہم remove کر سکتے ہیں تو یہ تھی universal milling machine thank you ویڈیو دیکھنے کے لیے اور زیادہ updated ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل learn and grow پہ ہمیں subscribe کر سکتے ہیں thank you موسیقی